اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایٹ کلاس کے اردو کے نائنٹین لیکچر کا آغاز کریں گے نردبانے اردو کے صفحہ نمبر تیرہ سے جس میں آج ہم سابکے اور لاکھے پڑھیں گے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سابکے کا لفظ سابق سے بنا ہے جس کے معنی ہے پہلا یعنی جب آپ کوئی نیا لفظ بنانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک علامت درکار ہوتی ہے جب آپ اس علامت کا استعمال شروع میں کرتے ہیں یعنی پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور لفظ آپ کے پاس مجود ہوتا ہے تو اسے آپ سابقہ کہتے ہیں یعنی آپ کے پاس اگر ایک لفظ مجود ہے مزاج اور اس سے پہلے آپ علامت لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ لفظ ایک نئے لفظ کی صورت اختیار کر جائے گا جیسے مزاج سے پہلے اگر آپ بد کا لفظ لگاتے ہیں تو وہ لفظ پورا بن جائے گا بد مزاج ایک نیا لفظ بھی بن گیا مرقب الفاظ بھی بن گیا اور آپ کے پاس ایک نئی علامت بھی آگئی ایسے ہی لہکے میں کیا جاتا ہے کہ لہکے میں آخر میں آپ علامت لگاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا لفظ مل جاتا ہے جیسے آپ کے پاس لفظ مجود ہے پسند اگر آپ دل پسند بنا دیں اسے خود پسند بنا دیں کیونکہ آپ کے پاس جو درکار تھی علامت پسند وہ آخر میں آپ کے پاس مجود تھی تو جب آخر میں کوئی علامت آپ کو چاہیے ہو یا آپ اس کو لگائیں اور ایک نیا لفظ بن جائے تو لہکہ کہلاتا ہے جب آپ کو شروع میں علامت چاہیے اور آپ اس علامت کو لگانے سے نیا لفظ بن جائے تو وہ ساپکا کہلاتا ہے یہاں پر دیکھئے آپ کے پاس ساپکے اور لاکے موجود ہیں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو ساپکے الفاظ ہیں ان کو آپ نے ساپکے والے کولم میں لکھ دینا ہے اور جو لاکے والے الفاظ ہیں وہ آپ نے لاکے والے کولم میں لکھ دینا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ساپکے میں پہلے علامت ہوگی اور لاکے میں آخر میں علامت درکار ہوگی